ایو پی کے اندر آج کی تاریخ میں اتنا شاندار لائنڈ آرڈر ہے پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہے کیوں بول رہا ہے سیاب جہاں میں رہتا ہوں میں گن کے ٹاپک پہ آتا ہوں باتی میں بات کروں جہاں میں رہتا ہوں جب میں وہاں پہ آیا دوہزار سولہ میں میں نے شفٹ کیا میں جہاں رہتا ہوں تھوڑا سا ایک تو گریٹر نویڈا بڑا سپیز ڈاؤٹ ہے ڈسٹنس کافی ہے سپیز ڈاؤٹ ہے گرینری بہت ہے تو ایک پروفیسر ساپ ان کی ہوسٹل کی ڈیوٹی لگی تھی تو اپنا وہ نو بجے اپنے کھار آ رہے تھے نو بجے اس ویری ڈیسنٹ ٹائم ینگ پروفیسر موٹر سائیکل پہ تھے لیپ ٹاپ سلنگ آم تھا کروس سلنگ ان کو روک لیا گیا اور ان کے چانٹے مارے ان کا لیپ ٹاپ چھین لیا اور پر سورس موبائل سب چھین لیا پھر انہوں نے بولا کہ میں پروفیسر ہوں تو اس کو دیائی کیا رہے آپ تو ادھیاپک ہیں انہوں نے ساری چیز واپس کر دی کہتے ہیں یار یہ ٹیچر ہے وہ الگ پارٹ ہے اس ٹائم میں جب ہم وہاں پہ آئے تو لوگوں نے بولا کہ یار یہ کہاں آپ آگئے ہو یہ دھیان رہنا کہ جو بھی آپ نے چیزیں خریدنی کرنی ہے وہ سورج چھپنے سے پہلے کر کر لو اگر لیٹ بھی آ رہے ہو تو بی ویری ویری کیا فول ٹو ویلر کا استعمال تو کبھی مت کرنا ہاں گاڑی باڑی تو تو لوٹ اور اس کی گھٹنا ہے بڑی بہت بہت نامت 2016 میں آج کی تاریخ میں نہیں ہے آج کی تاریخ میں زیرو میں دلی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یو پی کی بات کر رہا ہوں ڈیلی میں بھی انسیف پہلے آپ کسی لڑکی کے کالج کے باہر آپ کو گنڈے اور وہ جو سٹریٹ رومیوز دنیا بھر کے کھڑے ہوئے اب دکھائیے آپ کہ کہیں ایک جگہ دکھا دیجئے کھڑے ہوئے ایک جگہ جو لوٹ پارٹ کی گھٹنا ہے جو پہلے ہوتی تھی ایسا نہیں کہ ابھی نہیں ہوتی ہے لیکن اتنا کام ہو گیا ہے there is so much of security کہ آپ بڑے آسانی سے مطلب چل سکتے ہیں مومنٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس میں اچھا law and order system ہے پولیس پولیسنگ effective ہے اور لائسنس رجیم آپ کی strong ہے for giving weapons strong مطلب کی it is not as a curb it is well oiled well reasoned اور ساتھ میں آپ نے جیسے western countries میں آپ ہتھیار لیتے ہیں جیسے آپ گاڑی کا لائسنس لیتے ہیں تو آپ کو گاڑی چلانا آنا چاہیے technically آپ کو کہیں test دینا پڑتا ہے وہ بات اور ہے کہ انڈیان سسٹم میں وہ بھی پیسے دے کے کام چل جاد ہے بڑھ آپ کو کامجوں پہ تو آپ کو ایک ڈرائیوین ٹیس دینا پڑے گا نا I am sure گنز میں بھی ایسے ہی ہو جائے گا but اگر سسٹم اچھی طرح آپ ڈبلپ کر لیں آپ گن لینے جا رہے ہیں میرے کو لائسنس چاہیے بالکل آپ کو ملے گا یہ لیجے صاحب لائسنس کوئی criminal record نہیں ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں you are educated you are working somewhere and I think you okay fine why do you want I just want to keep a weapon ٹھیک ہے okay fine یہ لیجی آپ پھر لیکن ایسے نہیں لیجیے پہلے آپ training کر کے آئیے اس weapon کی پھر آپ کے training institutes ہوں گے جہاں پہ آپ کو weapon training دی جائے گی آپ کو اس کی legal aspects سمجھائے جائیں گے do's and don't سمجھائے جائیں گے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے کیسے رکھنا یہ سب سکھایا جائے گا اور پھر آپ پریکٹیکل ٹیسٹ ہوگا پاس ہو جائیں گے فائرنگ ٹیسٹ ہوگا پاس ہو جائیں گے وہ لے کے آئیں گے پھر آپ آثورٹیز کو دکھائیں گے آپ کو لائسنس دے دیں گے آپ جائی گن خریب تو it has to be seen holistically holistically it can't be بس ایک ٹکلا گن one liner نہیں ہو سکتا you think Bihar also needs this kind of hundred percent in fact that would be a dream کہ وہاں بھی کچھ اس طریقے سے ہو لیکن وہاں پہ وہ کاسٹ والا حساب کتاب بہت جبردست ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بھینکر ہے اور میرے کو اس چیز کا اندازہ ٹیلیویجن چینلز میں ہوا اوکے ایکسپلین کیسے میرا نام ہے دانویر سنگھ اچھا سر ابھی میں نے کڑا نہیں پہنا ہے میں کڑا کیونکہ میں سکھ یونٹ میں کام کرا سر آپ کا نام آپ سنگھ لگاتے ہیں میں کہا ہاں ایسے کرتے کرتے پوچھ لے گا آپ پنجابی ہیں سر آپ سکھ ہیں میں نہیں پھر ادھر وہ یہ تلاش نہیں کی کوشش کرے گا کہ سنگھ کے آگے یہ کیا لگاتے ہیں اس کا پورا فوکس یہ ہی ہوگا پروفیشنلیزم پہ کسی کا دھیان نہیں ہے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہاں پہ کیا یہ کاسٹ میٹرکس میں صحیح بیٹھ رہے جو لوگوں کی جو مجورٹی ہے کیا اس میں صحیح ہے آپ کو ہندی کا اچارن ٹھیک نہیں ہندی چینل میں ہے آپ کا اچارن خراب ہے آپ کو knowledge دھیلے کی نہیں ہے بلدہ by all standards ان کو وہاں پہ ایک منٹ نہیں کھڑے ہونا چاہیے لیکن وہ top of the line یا reporter ہیں یا anchor ہیں just because جو caste میٹرکس کے اندر وہ بالکل سیٹ بیٹھ رہے ہیں and any organization any organization is reflection of the society چاہے وہ political organization ہو چاہے وہ military organization ہو چاہے وہ television ہو یا آپ کا خود کا set up ہو جیسی آپ کی mentality ہوگی اس حساب سے آپ کا set up ہوگا پورا اسی طریقے سے پورے environment کا بھیویر ہوگا کیونکہ لوگ بھی آپ نے اسی حساب سے سیلیکٹ رہے ہیں تو یہ چیز میرا یہ experience رہا ہے اور english channels میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ professionalism آپ کو زیادہ دکھے گا وہاں پہ آپ کی capability اور quality کو سمان دیا جاتا ہے باقی ہنڈی چینل میں اس سب کی value نہیں آج بہت زیادہ آپ کو اتنی حیرانی ہوگی یہ کیسے ہے اب normal بھی بات کر رہے ہو اچھا تو وہ ایسے کر کر رہے اچھا وہ سب کہیں نگے سے caste ہر چیز میں سب سے پہلے وہ باقی سب اکواس ہے اگر ایسے اور بھی بہت انسائٹ فل شوٹ اور کلپ دیکھ نی ہے تو اس چینل کو سب سب سب